پاکستان میں کار سازی کی سنت میں ایک ارب ڈالر سرمایہ کاری آگئی نئی پانچ سالہ آٹو ڈیولپمنٹ پالیسی کے تحر سرمایہ کاری میں مزید اضافہ متوقع ہے ائرپورٹ کر رہے ہیں شکیل احمد نئی آٹو ڈیولپمنٹ پالیسی سے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہیں کھلیں ایک ارب ڈالر کے کثیر سرمایہ سے ملک میں ایک درجن کے قریب نئی کار کمپنیاں قائم ہو گئیں مستقبل میں مزید سرمایہ کاری آئے گی سرکاری دستاویس کے مطابق نو کار کمپنیوں کی پیداوار شروع مزید تین سے چار کمپنیاں آپریشن کا جلدہ غاز کریں گی ان میں چینی، یورپی، ملائشین اور کورین کمپنیاں شامل ہیں نئی کمپنیوں کی بدولت پاکستان میں کاروں، ایسیو ویز، لائٹ اور کمرشل گاڑیوں کی پیداوار بڑھ گئی مجدہ مالی سال گاڑیوں کی پیداوار میں پچھتر فیصد جبکہ فروخت میں ستر فیصد سے زیادہ اضافہ ہوا وزارت سنت و پیداوار کی دستاویس میں بتایا گیا ہے کہ نئی کار کمپنیوں کے قیام سے کار منفیکچرز میں مقابلے کا رجحان پیدا ہوا بہتر میار اور سیفٹی فیچرز یقینی بنانا نئی آٹو پالیسی کا حصہ ہے آٹو سیکٹر کے لیے لیگل فریمورک بھی تیار کیا جائے گا اسٹیک ہولڈرز کی مشاورہ سے آٹو انڈسٹری کے لیے اگلے بجٹ میں مراد کا اعلان کیا جائے گا شکیلہ سم اسلام آباد